السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آج ہم کچھ بات کریں گے شجرکاری کے حوالے سے جو فیبری اور مارچ ہیں وہ شجرکاری کے حوالے سے بہترین مہینے ہوتے ہیں اور اس میں اگر آپ درختوں کو لگائیں تو درخت بہت زیادہ پھلتے اور پھولتے ہیں تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ جو ہیں اپنی پنیریاں اور درختوں کے پودے اس وقت ضرور لگائیں اور خطے میں خطے کے مطابق درخت لگائے جائیں اور فروٹ کے جو ٹریز ہیں وہ اگر لگائے جائیں تو بہت بہتر ہوگا کیونکہ فروٹ گھر میں لگا وہاں تو اس کا آپ کو فائدہ بھی ہے گھروں کے اندر ہم بہت بڑے درخت تو نہیں لگا سکتے لیکن چھوٹے درخت لگائے جا سکتے ہیں لیمون کا درخت لگائے جا سکتا ہے امرود لگائے جا سکتے ہیں جامن لگائے جا سکتا ہے اس کے ساتھ جو ہے ناریل کا درخت لگایا جا سکتا ہے آم بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن آم کے اوپر وہ کافی آتے ہیں کیڑے وغیرہ وہ تھوڑا انوائنگ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ گھر کے اندر آپ ایسے چیزیں لگائیں جو آپ کو درخت فائدہ دیں اور آپ کی دیواریں بھی اس سے جو ہے ان کو نقصان نہ ہو میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ جب شجرکاری جو ہے بڑے پیمارے پر ہو رہی ہو وہ تو صرف یہ دیکھا جائے کہ ہمارے پاکستان کے محول کے مطابق کون سے جو درخت ہیں وہ ٹھیک رہیں گے کیونکہ بازوکت یہ ہوتا ہے کہ ایسے درخت لگا دیے جاتے ہیں جو کہ ہمارے خطے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے ہوتے جیسے کہ پیپر ملبری کا درخت لگاوا ہے جو ہے اسلامباد میں جس سے لوگوں کو پولنگ ایڈرجی ہوتی ہے تو وہ جس نے بھی 20-30 سال پہلے لگایا اس کی وجہ سے اب کی جنریشن ہے اس کو ایک بہت زیادہ زہمت سامنا کرنا پر ترساس کی تکلیف ہوتی ہے بہتر ہے کہ اگر اسلامباد میں ہم شجرکاری کر رہے ہیں تو ہم پائنٹریز لگائیں اس کے ساتھ املتاس سوہنجنا لگا سکتے ہیں ہم لوگ لیمو امروز زیتون لگا سکتے ہیں اور میں نے اس حوالے سے آرٹیکل بھی لکھا ہے میں آپ کے ساتھ لنک میں شیئر کر دوں گی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے صوبے کے حساب سے اپنے شہروں کے حساب سے کون سے درخت جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں لیکن سوہنجنا، املتاس ہو گیا لیمو ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور جو دیگر درخت ہیں امروز کا درخت ہو گیا اور اشو کا ہو گیا جو دیسی درخت ہیں اس طرح کے درخت اگر آپ لگائیں گے تو بہت اچھا ہوگا ناریل کا درخت لگا سکتے ہیں آم کا، کیلے کا یہ بڑی اچھی جلدی طور پر بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ جب آپ یہ درخت لگائیں تو ان کو بڑا ہونے میں کچھ عرصہ لگتا ہے تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ دو تین سال میں درخت بنتا ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے اس کو پانی دینا ہے اس کو خات دینی ہے اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی مالی کو آپ جو ہے وہ ہائر کر لیں تو میں یہ کہوں گی کہ یہ بہترین موسم ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارچ ہے اور ابھی تک تھنڈ ہے خوشگوار موسم ہے تو ہم شجرکاری کر رہے ہیں اس کا آہستہ آہستہ جو ہے وہ اچھا ایک impact جو ہے انوائرمنٹ پر پرڑ اور آپ دیکھیں گے کہ گرمی کی شدت میں جو ہے کمی ہوگی ایسی کے ساتھ مجھے اچازت دیچئے اللہ حافظ